خبر راجستان کے ہنوبان گڑھ سے ہے جہاں کلیکٹرٹ پریسر میں نیشنل میشن فور سسٹینیبل ایکریکلچر کے اندرگرد کلیکٹر کانرام کی ادھشتہ میں زلہ اس طریق امیٹی کی بیٹک آئیجن گیا گیا اس کے ساتھ ہی بیٹی کا پاس میں گلابی سرنڈی کے پربندن کے لیے کارٹن مل کے پرتنیدیوں کے ساتھ تقنیقی کارشالہ آئیجن کی گئی مہین آئیجن بیٹک میں کلیکٹر کانرام نے نردیش دیئے کہ جننگ ملوں میں بندارت بینولوں کو مارچ مہاں میں کھلا نہیں چھوڑیں انہوں نے کہا کہ سنڈی کو جنگ فاسپائٹ رسائن سے دھویا جائے تاکہ پیوپل اوستہ میں ہی گلابی سنڈی کو نشت کیا جا سکے مہین جننگ کے بعد شیش سامگری کو جلا کر زمین میں دبا کر نستارت کیا جائے جس سے گلابی سنڈی کے پراتمک سنکرمنٹ سے پچا جا سکے ہنمانگڑ سے سامادہ دا راجشرتن پاریک کی ریپورٹ